اسلام علیکم اور کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں بالکل ٹھیک تھاک ہوں اور آپ بھی گھمتی چاہے کا انظار کر رہے ہوتے ہیں میں بھی گھمتی چاہے کا انظار کر رہا ہوتا ہوں کہ کب آپ سے گف شپ ہوگی ٹھیک ہے تو سینٹ کے الیکشن قریب ہیں آج عمران خان نے پھر پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو سے ملقات کی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ایک سیڈ ساڑی ہے ایک مہینہ تارڈہ تے گیارہ مہینے ساڑے تے ایک مہینہ تارڈہ تو اب دیکھیں کہ اس میں سے سینٹ کے الیکشن میں سے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں ویسے تو آج کی ساری خبریں جو ہیں وہ گرم یہی تھی کہ جناب اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں جو ایک پیج پہ تھے ایک پیج پہ تھے نا آپ کو یاد ہے نا کون ایک پیج پہ تھا اچھا جی چاہ نا تھنڈی کار بیٹھی ہے ایک پیج دے چھے کرنچ پہلے تھے چاہ تو دیکھئے نا آج چاہ توڑی کوم رہی ہے کہ نہیں آج جو میں نے لگ دیا چاہ بڑی تیز کوم رہی ہے بڑی تیز اہ در دیکھو یہ اہ دیکھو کوم رہی ہے آہا یہ دیکھیں جی ہوا چاہ بہت مزے کی ہے اور یہ دیکھیں اس کا کلر بھی دیکھیں بہت مزے کی چائے ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ پہلے کلر بتائیں کہ مٹھا کاٹے یا زیادہ ہے یہ دیکھیں اکثر آپ کا جواب ٹھیک ہوتا ہے کہ مٹھا کاٹے یا زیادہ ہے پتی کاٹے یا زیادہ ہے اب اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں پھر یہ کس کے نام کرنی ہے یہ بھی بتاتے ہیں ہوئے ہوئے کمال کی ہے کمال کی ہے یار اس نے تو نیازی کو گھما کے رکھا رکھ دینا ہے یہ تو ایسی زبردست چاہے ہے کہ گھونتی چاہے مذہب ہی آئے نیازی بھگائے ساتھ نبائے اور نیازی دے نال نال باقیانوں ہی بھگائے یہ ایسی زبردست چاہے ہے تو آج یہ چاہے کس کے نام کرنی ہے جی ابھی میسج آیا ہے ہمارے جسٹس پارٹی کے جو پچھلے دن امیہ بیوی ہمارے آئے تھے تاہر صاحب تاہر صدیق صاحب انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جناب ہمارے دوست ہیں اور کارکن ہیں پی ایم ایل کے بھی کارکن ہیں اور پی ایم ایل اور جسٹس پارٹی آپ کو پتہ ساتھ ساتھ ہی ہیں نا ان کا نام ہے جی قلعہ گجر سنگھ سے ہیں لاہور سے مون بٹ صاحب اور ان کے ساتھ ہے احمد صاحب یہ دونوں جی چاہے آپ کے نام جی یہ یہ لیں جی چاہے آپ کے نام اب یہ چاہے آپ پیئیں پھر کبھی ہم بھی آپ سے چاہے پی لیں گے یہ دونوں کے نام چاہے جی ٹھیک ہے مون بٹ صاحب کا نام ہی دیکھیں بڑا ڈیفرنٹ ہے چاند بٹ چندہ بٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں چندہ مون بٹ احمد صاحب کا بھی نام ماشاءاللہ بہت پیار ہے تو آپ ہمارا جسٹس پارٹی کا کارڈ بھی بنوائیں جی اور ہمارے اگلے مہینے الیکشن ہو رہے ہیں جسٹس پارٹی کے ان میں آپ حصہ لیں اور عددار بنیں اور انشاءاللہ آگے جو بلدیاتی الیکشن آئیں گے اس میں ہم بھرپور حصہ لیں گے اس میں بھی آپ نے حصہ لینا ہے تو جو دوستوں کے کارڈ بنے ہوئے ہوں گے ان کو ہم پریفرنس دیں گے انشاءاللہ ٹکٹ دینے میں بھی اور ان کے کہنے پہ ہم آگے بھی کسی کو ٹکٹ دے سکتے ہیں واہ جی واہ چاہے تو سار جی آج اگر یہ میں کہوں نہ کہ سپر چاہے ہیں سپر تو آپ کو یقین کرنا پڑے گا یہ اتنی سپر چاہے ہیں آج ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں نے آج آپ کو ویڈیو بنا کے دکھائی تھی پی ڈی ایم کی ویڈیو بنائی تھی اور مریم نواز صاحبہ نے بڑا زبردست بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح عمران خان کو ٹی وی کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اس کو اپنے جانے کا بھی ٹی وی کے ذریعے پتا چلے گا یہ مریم نواز صاحبہ نے بیان دیا آج اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اب دیکھیں نا اب حکومت پھر ڈرامے کر رہی ہے جی اکتی جنری اکتی جنری کو اکتی جنری کو ہم نے اسطیفے کا مطالبہ کیا تھا تو اسطیفہ نہیں دیا تو اب آگے دمہ دم مست کلندر ہوگا نا بھائی دمہ دم مست کلندر ہوگا اس کو بھی یہ اپنی کامیابی جلسہ نکام ہو گیا ہے تیری کامیابی بھائی تمہاری کیسے کامیابی جلسہ نکام ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے چائے تو بہت زبردست ہے اور دیکھیں میں چائے بھی دونوں ہاتھوں سے آپ کے ڈر کی وجہ سے پیتا ہوں یہ میرا دائیں ہاتھ ہے لیکن تسی نہیں مندے میں کی کریں یہ میرا دائیں ہاتھ ہے تسی نہیں مندے اے ساتھنال پیاں نا اے ستنا تسی کہتے ہیں ہاں اے ٹھیک ہے اے میں نوپتہ بائیں ہاتھیں اس وقت میں دو میں اتھنالی پینا چاہیے دو میں اتھنالی سلام کرنا یہ دی وجہ ہے یہ آپ سناو ٹھیک ہو خیر خریہ سے ہو بلکل اور موج ملہ لگاوے ہیں انشاءاللہ اچھے دن آنے والے ہیں اور مہنگائی کے حوالے سے ابھی ایک ٹی وی رپورٹ دے رہے تھے کہ پوری دنیا میں پیٹرول اٹھائیس پرسنٹ سستہ ہوئے اور اتنے امران خانے اٹھائیس پرسنٹ ہی پیٹرول مہنگا کی ہے جب ستتر ڈالر کا تھا نا پیٹرول ستتر ڈالر کا آپ سمجھ لیں تب پیٹرول کی قیمت تھی ستاسی ڈالر ستاسی روپے اب پیٹرول پچپن ڈالر کا ہو گیا ہے نیچے آیا ہے نیچے بالکل اور اب اس کی ایک سو بارہ روپے قیمت ہے یہ کسی کو دے سکتا ہے بھلائی کسی کی کر سکتا ہے نو 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 یہ کسی کی بھلائی نہیں کر سکتا آج بھی ایسے ہی بڑھ کے مار رہا تھا ٹیلی فون کے ذریعے کہ جناب یہ چور ہیں اور ڈاکو ہیں اس کی وہ گردان وہی ہے اس کی گردان ہوتی ہے نا گردان ایک گردان وہی ہے اس کی انشاءاللہ دالہ اسی مہنگائی میں سے ایک کومپل پھٹے گی اسی سینٹ کے الیکشن میں سے ایک کومپل پھٹے گی جو نیازی کو اپنی لپیٹ میں لے گی اور انشاءاللہ نیازی جو ہے نا وہ گھر جاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا نظر آئے گا پھر آج وہ امریکی دباؤ دیکھیں ہماری سپریم کورٹ کے حوالے سے جو میں نے کہا ہے کہ فوری طور پہ جناب وہ کیس لگ رہا ہے ایک دن میں ریویو ہو رہا ہے ایک دن میں کیس لگ رہا ہے ایک دن میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کل اور کل اگر فیصلہ کوئی خلاف آیا نا تو بڑا وہ کلا کے اندر بڑا آئے گا کیونکہ یہ فیصلہ وہ کر چکے ہیں دو جاج ایک طرف تھے ایک جاج ایک طرف تھا دو نے کہا ہے کہ جی یہ ملزمان بری ہونے چاہیے اور ایک نے کہا ہے کہ نہیں اور اگر کل کوئی یہ فیصلہ ریورس ہوتا ہے اور یہ امریکی دباؤ ہے جو اٹارنی جنرل نے خود کہا ہے کہ ہمارے اوپر بین الاقوامی اور یہ بہت بہت بڑا دباؤ ہے تو پھر حالات ٹھیک نہیں رہیں گے حالات ٹھیک نہیں رہیں گے ہاں جی یہ امران خان بلدیاتی الیکشن کو بھی آگے سے آگے لے کے جا رہا ہے یہ ڈرامے کر رہا ہے اصل میں اس سے کوئی کام ہونی رہا تو اس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے یہ بھی جو ہے نا الیکشن کروانا نہیں جاتا اسے پتہ ہے کہ مسلم بھی نون نے پنجاب میں بلکل بہت زیادہ تگری پوزیشن میں آ جانا ہے اب یہ زمنی الیکشن ہی دیکھ لینا زمنی الیکشن ہی دیکھ لینا اگر یہ زمنی الیکشن فیر ہوئے تو ہر جگہ سے ایک سیٹ تو پیپلز پارٹی نے جیت لی ہے اور باقی سیٹیں بھی جو آٹ کی آٹ سیٹیں ہیں وہ پوزیشن والی جیتیں گے ٹھیک ہے جی کیونکہ اس کی کارکردگی تو زیرو ہے نا بگ زیرو کارکردگی ہے ہر لحاظ سے اور دوستو آپ بتائیں کہ آپ کو ویڈیو یہ کیسی لگتی ہے اور آپ شیئر کیے کریں کال آپ کرتے ہیں تو مزید کار لیے کریں زیرو تری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائی سیون فائی ٹو یہ جلدی جلدی بتا دی تاکہ دوبارہ آپ ریپیٹ کر کے تو اس کو سن لیں تو امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں تو تب تک کے لیے خدا حافظ مزا آیا